ایک بڑے عالم تھے تو ان کا جوان بیٹا جو تھا وہ بیمار ہو گیا ہسپتال میں لے کر گئے اس کو چیک اپ کروانے کے لیے تو وہاں اس کو داخل کر لیا گیا کچھ دیر وہ داخل رہا اس کے تمام ٹیسٹ وغیرہ کرتے رہے اور پھر ایک دن انہوں نے بتایا اس عالم کو کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور بیماری جو ہے وہ بھی ایک خاص حد سے اوپر جا چکی ہے تو کچھ دیر انہوں نے وہاں رکھا اور پھر کہا کیا زیادہ بہتر ہے کہ آپ اسے اپنے گھر پہ لے کر جائے جو اس نے دوا یہاں لینی ہے وہی گھر پہ لے گا خیر وہ اس کو بوجل دل کے ساتھ گھر پہ لیا ہے گھر پر علاج ہونے لگا کہتے ہیں کہ وہ ایک دن سو رہا تھا تو میں اس کے پاس بیٹھ کی کتاب پڑھ رہا تھا کتاب میں صدقہ کی عظمت اور فضیلت کا باب آ گیا میں اسے پڑھنے لگا اور اس وقت مجھے ساتھ ساتھ شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ میں اس علاج کے ساتھ اس کا صدقہ کیوں نہ دے سکا کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو تو کہتے ہیں کہ میں ساتھ صدقہ کیوں نہ دے سکا خیر رات کافی بیٹھ گئی سی اس کے باوجود وہ اٹھے کچھ رقم لی انہوں نے اور گھر سے باہر چلے گئے کہ اس وقت مجھے کوئی مفلس اور نادار ملے تو میں اس کو یہ رقم دے سکوں لیکن اس وقت کوئی نہ مل سکا جب گھر کے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بلی پر ان کی نظر پڑی جو بیمار سی تھی لاغر سی تھی ان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا گھر کے اندر گئے ایک برطن میں دودھ ڈالا اور لا کے اس کے قریب رکھ دیا اور خود پیچھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے بلی جو تھی وہ دودھ پینے لگی جب اس نے دودھ پی لیا تو یہ جو تھی عالم یہ اندر گئے اور جا کر سو گئے کہتے ہیں کہ جو ہی میں سویا میری آنکھ لگی تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا لیٹا ہوئے اور ایک کوا ہے میرے بیٹے کے سر پہ وہ چونچ مار رہے بڑی تیزی کے ساتھ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑی تکلیف محسوس کر رہے کہتے ہیں کہ اور اتنے میں میں نے دیکھا کہ وہی بلی جس کو میں دودھ پلا کر آیا تھا وہ بھاگتی ہوئی آئی ہے اس نے کموے کو گردن سے پکڑا اور بھاگ گئی کہتے ہیں یہ میری آنکھ کھول گئے لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ صبح ہوئی شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے اس کی صحت بحال ہونا شروع ہو گئی ہے اسے بھوک ملکل نہیں لگتی تھی اس کو بھوک لگنے لگ پڑی ہے وہ آرام سے سونے لگ پڑے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے میرے بیٹے کو شفاہ عطا فرما دی وہ بہتر ہو گیا تو یہ جو صدقہ ہے اس میں اتنی قوت ہے کہ یہ فکر کو اندیشوں کو بیماریوں کو دور کر دیتا ہے یہ علاج بھی ہے یہ دوا بھی ہے اور یہ شفاہ بھی ہے اور یہ دعاوں کی قبولیت کا ایک ذریعہ بھی ہے یہ مشکلوں سے نجات کا ایک ذریعہ بھی ہے اور یہ پھر صدقہ جو ہے یہ رسک میں اضافہ کرتا ہے عمر میں اضافہ کرتا ہے عزت میں اضافہ کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے بھائی کو دوست کو یا کسی عزیز کو دیکھ کر مسکرا دینا چہرے پر مسکراہٹ لے آنا بھی صدقہ ہے دو روپے ہوئے دوستوں میں صلح کروا دینا بھی صدقہ ہے اور دو انسانوں کے درمیان انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کر دینا بھی صدقہ ہے بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا یہ بھی صدقہ ہے اور اگر کوئی کمزور نظر والا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل پر پہنچا دینا بھی صدقہ ہے کسی راستے سے کوئی رکاوٹ ہٹا دینا یا پتھر اٹھا دینا یا کانٹہ ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے کسی مریض کی آیادت کر کے اس کے پاس بیٹھ کر تسلی کے دو بول بول دینا بھی صدقہ ہے اور برطن میں پرندوں کے لیے پانی رکھ دینا یا دوسرے برطن میں دانہ رکھ دینا یہ بھی صدقہ ہے اور یاد رکھئے جن گھروں سے مخلوق خدا کو رزق ملتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان گھروں پر کبھی رزق کے دروازوں کو بند نہیں فرماتا